حبابِ والبیہ ایک بامعرفت مومنہ اللہ دے حلال اور حرام تو واقف اور آگاہ حضرتِ امیر المومنین لی محبتِ سرشار ہوا دیئے جو میں حضرتِ امیر نوں ڈٹھا کوفے دے بادارچ شرطت الخمیس دکول شرطت الخمیس حضرت دی مرکزی چھونی دے نا آیا کوفے دے بیج شرطت الخمیس حضرت دی مرکزی چھونی دے نا آیا حضرت شرطت الخمیس دے قریب گئے حسنوں سپاہ نوے کھنواستے ہیں پانچہزار سپاہی شرطت الخمیس سے بیجاک وقت موجود ہوندہ ہے رات دن یہ تسارے اے اجے ہوندے ہیں جو علمِ رجال والے لکھ دیں جو اگر کسی راوی دے نام دنال اے گال ہوئے جو اے شرطت الخمیس دے سپاہی ہے تا پھر زیادہ سوچن دی لوڑ نہیں اس دے ایمان و عدالت کسی شک اور شبیدی کو جائز نہیں شرطت الخمیس دے قریب حضرت امیر چابق حضرت دے ہاتھے چھے حرام بچیاں فروخت کرنوالنو حضرت اسی درے اور تازیان دنال سزا دے رہے اور فرما رہے اے مسوخِ بنی اسرائیل نو فروخت کرنوالے اے جندے بنی مرمان حضرتِ گلکار کہیں انہوں نے سزائی دے دے تو واپس ہو پہے وہ بابہ والوی آ دیئے جو میں ہیں پچھے پچھے ٹھوٹ پہی ہیں حضرت ایک کھلی جگہ دو تا کا تشریف فرما ہے میں رکھتی ہے مولا اے مسوخِ بنی مرمان جندے بنی مرمان اور مسوخِ بنی اسرائیل اے کیے آئے ناراض مو دے جی اے حبابہ والویہ پہ پچھ دیئے تا حضرت امیر پہ دے دین جواب تا میں پہ کرے نا ترجمہ سمجھائیے گلتی جی مولا اے کون ہے بنی جندے بنی مرمان اے کون آئے مسوخِ بنی اسرائیل مولا فرمایے دے رہو داڑیا من آنا آئے تا مجھا بد آنا ہے دی جنان خلا من دے عالم نے ان حرام بچنیدی شکل دے ویچ مسخ فرما دیتا دی جنان خلا